دوستو آج ہم آپ کو ایسے سپرسٹار کی بائیوگرافی بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ سرحد پار انڈیا اور پوری دنیا میں فیمز تھے یقیناً یہ جان کر آپ کو بہت دکھ ہوگا کہ عمر شریف اب ہم میں نہیں رہے آج کی ویڈیو میں ہم نے ان کی پوری زندگی جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیئے ہیں اس کو بتانے کی کوشش کی ہے عمر شریف ایک اداکار وائس رائٹر سکرپٹ رائٹر نگمہ نکار ڈیریکٹر گلوکار فلم ساز ہیں اداکاری کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں ان کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سٹیٹ ڈراموں کے بے تاج بادشاہ تھے محمد عمر ان کا پیداشی نیم تھا لیکن میڈیا میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا نام تبیل کر کے عمر شریف رکھ دیا ان کی اداکاری و کومیڈی ہسی کا توفان لاتی تھی آج بھی بہت سے فنکار اسے کوپی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن کوئی بھی اسے کومیڈی میں نہیں ہرا سکتا ان کا سٹیٹ ڈراما بکرا کرسٹن ہے بہت مشہول ہوا پاکستان میں شاید ہی کسی سٹیٹ ڈرامے نے اتنی مقبولت حاصل کی ہو عمر شریف شو ان کا آج تک سب سے قابل ذکر کام ہے جب مکمل طور پر خود ساکتا عمر نے شو بیس میں قدم رکھا تو اس کے پاس نہ تو فن کی تعلیم تھی نہ ہی کوئی باعثر پس منظر جسے وہ آسانی سے اس میدان میں قدم رکھ سکتا اس کے خدا نے توفے میں دیئے ہوئے ہنر اس کی کامیابی کی قلید بن گئے اور تھوڑی ہی عرصے میں وہ اپنی شنافت کان کرنے میں کامیاب ہو گئے ٹی وی، اسٹیج ادھاکار، فلم ڈیریکٹر، کمپوزر، شاعر، مصنف، پر پروڈیوسر یہ تمام صلائیتیں شریف کے اندر شامل تھیں یہ تمام صلائیتیں عمر شریف کی شخصیت کی پہچان تھیں وہ اپنے طور پر ایک انجومن تھے جہاں سے بہت سے فنکار نے سیکھا ہے عمر شریف اسٹیج اور تھیٹر کی تاریخ تمغے امتیاز اور دے ایوارس کی وصول کنندہ ہے دوستو اگر بات کریں تعلیم کی تو انہوں نے ادھاکاری یا کامیڈی میں کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی دی عمر شریف انیس اپریل نائنٹین فیٹی فائیف کو کراچی کے علاقے لیاکتہ آباد میں پیدا ہوئے تھے دوستو اگر بات کریں ان کی فیملی کے بارے میں تو اس کے والد کا انتقال ہوا جب ان کی عمر صرف پانچ سال کی تھی نام موافق حالات کا سامنا کرتے ہوئے اس کی ماں نے اسے ماں اور باپ دونوں کی محبت دی اور اس سے محروم محسوس نہیں ہونے دیا اس نے تین بار شادی کی پہلے بیوی دیبا سے اس کی ایک بیٹی اور دو بیٹے ہیں ان کا بیٹا جواد شو بیس میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا عمر کی دوسری شادی پلی ٹی وی کی اداکارہ شکیلہ قریشی کے ساتھ ہوئی جو مسٹر ٹربلسم اور مسٹر چار سو بیس میں اپنے اداکاری کی وجہ سے مشہور تھی دونوں شادیوں کی ناکامی کے بعد اس نے زرین غزل سے شادے کی زرین سٹیج اداکارہ ہوا کرتی تھی عمر شریف کی بیٹی حیرہ عمر گردے کے انفیکشن میں مبتلا تھی اور اس کے گردے کی پیونتکاری غلط ہوئی جس نے اس کی جان لے لی طالب علمی میں نا صرف انہیں فلمیں دیکھنے کا شوق تھا بلکہ اداکاری کرنے کا بھی شوق تھا چھوٹی عمر سے اس کی حص مزہ بہترین تھی اس لئے جب اس کی صنف اختیار کی تو ان کی کامیڈی نے اداکاری کے بارے میں سوچ ان کا اداکاری کا شوق اپنی جگہ تھا لیکن انہیں کتابیں پڑھنے اور شہری قیحانیاں لکھنے کا بھی بے حد شوق تھا اسی لئے اس نے خود اسٹیج ڈرام میں لکھے اور ان میں اداکاری بھی کی انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز انیس سو چوہتر میں چودہ سال کی عمر میں سٹیج اداکاری سے کیا انہوں نے پہلی بار انیس سو اسی میں اپنے ڈرامے آڈیو کیسٹ پر جاری کیے اب اگر بات کریں فلموگرافی کے بارے میں تو انہوں نے بطول اداکار مصنف اور ہداکار انہوں نے ایک کامیاب انیس سو بیس میں فلم میسٹر چار سو بیس بنائی اس فلم میں انہوں نے بڑی مہارت سے تین مختلف کردار ادا کیے خاص طور پر ایک کردار جو جنگ میں رہتا ہے اور بندر جیسے اداد رکھتا ہے اس کردار کو بہت سرہا گیا اس کے بعد فلم میسٹر چارلی بھی بہت کامیاب رہی انہوں نے اپنے موثر مہین اقتر کے ساتھ کئی ڈراموں میں بھی کام کیا عمر شریف نے مہین اقتر کے ساتھ کئی ڈرامے لکھے جو کہ فرقان حیدر کی ہدایت کاری میں بہت مشہور ہوئے لارڈیو کے سٹ ریڈیو ٹیٹر ٹی وی فلم میں میدان کا فاتح تھے اور دونوں فلموں میں کامیڈین اور ہیرو کے طور پر نظر آئے انہوں نے بطور اداکار ٹی وی ڈراموں میں کام کیا اور بعد میں ٹی وی کی مذبانی بھی کی ہپ ہپ ان کے بہت سے کامیابی شوز ٹی وی پر نشر کیا گئے جن میں شامل ہے ان کے مقبولت متحدہ عرب عمر شریف شو اور امراض امریکہ لنڈن سمیت پل دنیا میں پھیل گئی خاص طور پر متحدہ عرب امراض 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 اس نے متحدد کامیاب شو کیے انہوں نے مقدر کا سکندر نے آدم جی کے سٹیج پر ایک ڈراما جیسے سال میں دو بار سٹیج کیا جاتا تھا اور اسے زبردست پذیرائی ملی دوستو بیندل اقوامی سطح پر شورت حاصل کرنے والے ان کے ڈراموں میں بکرا کسٹن پار بطھا گرافی ہے مامو مزاک نکر منی بدنامو ولیمہ تیار ہے ان کے ڈراموں نے امریکہ یورپ میں حلچل مچا دی تھی عمر شریف کے ڈراموں نے مقبولت کے لحاظ سے ہندوستان کی کچھ مشہور فلموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا اس نے اپنے والدہ کی محبت میں ایک فلائی ہسپتال مدر ہسپیتل بنائے تھا جہاں غریب اور ضرورت مند مریضوں کی علاج کی سہولت مریصر ہے اکتوبر دوہزار اکیس کو انہوں نے جرمنی میں برلنگ کے ایک ہسپتال میں آخریت سانس لی ایک ماہ قبل عمر شریف کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے ڈاکٹر کے سفارش کے مطابق امریکہ میں مناسب طبیعی سہولیات مانگی عمر شریف کو امریکہ منتقل کرنے کے لیے ایک ائر ایر ایمبولنس کا انتظام کیا گیا تھا لیکن صحت کے مسائل کی وجہ سے ایمبولنس نے جرمنی میں ہنگامی لینڈنگ کی دو ان کی بائیغرافی امیت کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی عمر شریف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ نگوان